رسول اگرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر فرماتے ہوئے مختلف مقامات سے گزر رہے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جنات برتے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اور جب رسول اگرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو دیکھا تو ان کے ہاتھ میں آگ کے شولے تھے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ کیا ہے تو جبریل امین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنات آگ کے شولے کے ساتھ ہیں میں کچھ کلمات آپ کو بتاتا ہوں سرکار اسے پڑھ لیں یہ آگ کے شولے بجھ جائیں گے اور اس کے بعد رسول اگرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات پڑھائے اعوذ بوجی اللہ الكریم و بکلمات اللہ تاماتی اللہ تی لا يجاوزہن برن و لا فاجر من شر ما ينزل من السماع و من شر ما يعرج فيها و من شر ما ذرع في الارض و من شر ما يخرج منها و من فتن اللیل والنہار و من طوارق اللیل والنہار اللہ تارقن یترق بخیرین یا رحمان جو ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ادا فرمائے جنات موں کے بل گر پڑے اور ہلاک ہو گئے اور وہ شولہ بھی بجھ گیا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر مہراج میں جنات سے ملاقات ان کے ساتھ شولوں کا واقعہ اور ان کلمات کی بنیاد پر وہ جنات بھی ہلاک ہو گئے اور اللہ عز و جل نے ان شولوں کو